بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو میں محمد ندیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانوی لیکٹیکل یوٹیوب چینل دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمت کرے جی دوستو آج میں اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سب بھائیوں دوستوں کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سا کاروبار کرنا چاہیے ایک کام شروع کیا ہے میں نے بلکہ میں تو کافی دیر سے کر رہا ہوں سوچا کہ آپ دوستوں کو بھی بتا دوں یہ جو ایل ایڈی بلب ہوتے ہیں اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے اور اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے لئے آپ کو کتنے پیسے درکار ہیں اور آپ کتنے پیسوں سے یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور اس میں اچھا خاصا جو ہے پرافٹ کما سکتے ہیں اس کی تمام کی تمام ڈیٹیلز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک ایک چیز اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی فیٹنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایل ایڈی بلب کو کیسے بنانا ہے اس سے پہلے آپ سب بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری چینل ندیم شاہدو الیکٹیکل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہاں ایک نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہا ہے چلو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایل ایڈی بلب کیسے بائی کرنا ہے کہاں سے بائی کرنا ہے کتنے پیسے چاہیے اور اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کو کیسے مارکیٹ کر کے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے جی دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انویسٹمنٹ کی اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں تو آپ کے پاس اس کام کے لیے منیمم دس ہزار پیر کا ہونا ضروری ہے اب آپ نے دس ہزار روپے میں کیا کیا چیزیں بائی کرنی ہیں یہ تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں بتا ہوں گا ویڈیو کو لاسٹ تک بات کیجئے کہ تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آسکے جی دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایل ای ڈی بلب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا الیکٹیکل فیلڈ میں ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل اس کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے کیسے اسمبل کرنا ہے اور کون کونسی چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ نے بائی کہاں سے کرنا ہے آپ کے جو بھی مارکیٹ میں مارکیٹ ہے وہاں سے آپ نے تمام ڈیٹیلز بائی کر لینا ہے یہ شروع ہوتے ہیں ایک وات تین وات پانچ وات سات وات بارہ وات تیرہ وات سولہ وات اٹھارہ وات پچیس وات تیرہ وات پینتیس وات پینتالیس وات جو چینہ سے اسمبلڈ ہو کے آ رہے ہیں بلب اور جو پارس چینہ سے آ رہا ہے وہ تین وات سات وات اور بارہ وات اور اٹھارہ وات کا آ رہا ہے جی دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ تمام کے تمام پارس کہاں سے بی کرنا ہے اگر آپ ریلیٹڈ ہیں پاکستان سے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لاہور اور اس کے ادھگرد کے رہتے ہیں تو آپ نے شالمی سے اس کو بائی کر لینا ہے حالور سے اس کو بائی کر لینا ہے اور یہ اس کی مارکٹیں یہاں سے آپ نے بائی کر لینا ہے اگر آپ پشاور سے رہتے ہیں تو آپ پھر بھی پشاور سے بائی کر سکتے ہیں فیصلہ باد میں رہتے ہیں فیصلہ باد سے بائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے سیٹی میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کوئی افسیلٹی نہیں ہے تو آپ کو لاہور آنا پڑے گا اور اس کو آپ نے بائی کرنا پڑے گا تو اس طرح سے آپ اس کو مکمل طریقے سے بائی کر سکتے ہیں اب ہم اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس اس کا یہ پنچ لگا ہوا ہے اس کو میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ پنچ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے یہ مشین مارکیٹ میں دو قسم کی مشین موجود ہے مارکیٹ کے اندر ایک تو ہوتی ہے ہلکے والی ایک ہوتی ہے اچھے والی جو ہلکے والی مشین ہے وہ ہے ستارہ سوڑے کی اگر اچھے والی مشین کی بات کر لیں ایک آتی ہے انیس سوڑے کی ایک آتی ہے بائی سوڑ تو آپ نے یہ ایک اچھے سی مشین کو بائی کر لینا ہے یہ اس کو پنچ کرنے کیلئے بھی استعمال کی جاتی ہے اور اس کو کھولنے کیلئے بھی استعمال کی جاتی ہے اب باری آ جاتی ہے اس کو اسمبل کرنے کی اسمبل کرنے کا میں آپ کو اب طریقہ بتا دیتا ہوں اب باری آ جاتی ہے جی مارکیٹنگ کی کہ آپ نے اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ اسے بازار سے بھی بائی کر سکتے ہیں بنا بنایا بلب وہاں کو تھوڑا سا مہنگا پڑے گا 20-25 اگر آپ بزارتے خود بنانا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے آپ اسے ایزیلی بنا سکتے ہیں آپ اسے اسمبل کریے تمام کے تمام پارس آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا آپ اسے اسمبل کر کے مارکیٹ میں اسے سیل کیجئے مثال کے طور پر فار ایکزمپل یہ ہے آپ کے پاس سات وارڈ کا بلب اگر اس پر ایکسپینسیو ہو رہا ہے ٹوٹلی ایٹی روپیز مثال جہ رہا ہوں آپ کو اگر اس کے اوپر آپ کا ایکسپینس آ رہا ہے ایٹی روپیز اور نیبر اور سولڈر اور آپ کی الیکٹسیٹی ڈال کے اس پر خرچہ آ جاتا ہے نائنٹی روپیز تو آپ نے اس کو مارکیٹ میں سیل کتنے کا کرنا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کے مارکیٹنگ کے اوپر کہ آپ نے اس کو پرافٹ کے اندر پیسے رکھنا ہے اور کتنا سیل کرنا ہے اور کتنے اس کی ورنٹی دینی ہے یہ ڈرائیور اور یہ چپ لگانے کے بعد آپ اس کی ایک سال کی مکمل ورنٹی دے سکتے ہیں اور اسے سیل کر سکتے ہیں اور اچھا خاصہ یہاں سے آپ ارن کر سکتے ہیں اور یہ مارکیٹ کے اندر تین چار کوائلٹی میں افیلیبل ہے آپ نے وہ والی کوائلٹی بائیک کرنی ہے جس کا ریزرٹ سب سے اچھا ہو اور اس کی لائف بھی اچھی ہو چلو چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کو آپ نے اسمبل کیسے کرنا ہے چلو آئیے دیکھتے ہیں یہ دوستو یہ ہے آپ کے پاس چپ یہ چپ اس وقت آپ کے پاس موجود ہے سات وارٹ کی سات وارٹ کی چپ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیو بھی چپ نہیں ہے ڈریکٹ لائٹ کی چپ نہیں ہے یہ ڈرائیور کے ساتھ اپریٹ ہونے والی چپ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس چپ پر نیگٹیو اور پازیٹیو دونوں چیزیں مینچن ہیں یہ اپی سکس زیرو اس کا یہ موڈل نمبر ہے یہ موڈل نمبر ہے اور اس کی قوالٹی سوالٹی اور سارا کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی دوستو یہ ہو گئے یہ ڈرائیور کی بات یہ آپ کے پاس ڈرائیور ہے یہ اس کی انپوٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ وارو والی انپوٹ ہے اور یہ اس کی اوپوٹ ہے ڈرائیور کی اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس کے پر یہ لکھے پازیٹیو لکھا ہوا ہے یہ یہاں پر یہ پازیٹیو لکھا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پازیٹیو لکھا ہوا ہے اور یہ نیگٹیو ہے آپ نے اسمبل اس کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا پازیٹیو اس کا پازیٹیو سیم سیم ہونا چاہیے جیسے کہ اس کا پازیٹیو ہے اس سائیڈ پر اور اس کا پوزیٹیو ہے اس سائیڈ پر آپ نے اس کو ایسے اٹھانا ہے یہ ہے پوزیٹیو اور یہ ہے اس کا پوزیٹیو آپ نے اس کو اس طرح سے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ چپ اس وقت یہ جہاں پر تیار ہو گئی ہے آپ یہاں پر اسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جہاں پر اس کی چپ لگ دی گیا اب ہم نے اس کو ڈالنا ہے اس کے اندر اس کیپ کے اندر ہم نے اس کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے یہ والی ایک وائر جو ہے اس کے ایک سراغ کے اندر چاہ سے گزارنی ہے اور اس کو آپ نے اس کے اندر اس طرح سے اس کو سنبھل کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کا جی دوسرا سٹیپ ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو اس طرح سے کر دینا ہے اس وائر کو جہاں سے اس طرح سے کر دینا ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا اب باری آگئی اس کی اس کی قیب کی یہ قیب ہوتے ہیں دو قسم کی ایک ہوتی ہے چوڑی والی ایک ہوتی ہے پین والی اس کا بھی سپیر بارٹ موجود ہے اور اس کا بھی سپیر بارٹ موجود ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ والی جو ہے یہ چوڑی والی کو لگے گی اور اس کی جو ہے دو پین ہوتی ہیں وہ بھی اویلیبل ہے ہم اس کو اسمبل کریں گے چوڑی والی میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو وائر ہے اس کو تھوڑا سا اس کو انسلیٹ کر لینا ہے تاکہ باہر آ جائے گے اب آپ نے اس کو اس کے اندر سے ڈالنا ہے اس طرح سے اور یہ آگئی ادھر ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو لے کے چلتے ہیں پنچ کے اوپر اس کو پنچ کرتے ہیں جی دوستو یہ ہے آپ کے پاس پنچ آپ نے اس کو ہلکا سا ایسے کرنا ہے اور یہ پنچ ہو جائے گی آپ نے مکمل اس کو روٹیٹنگ ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے اس کے اندر ایسے اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر سے پکڑنا ہے اور اس کے ہینڈل کی مدد سے اس کو ہلکا سا ایسے اپنے دبانا ہے پورا نہیں دبانا ہلکا سا دبانا ہلکا سا دبانے کے بعد یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ کٹ سے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں گی ٹھیک ہو گا جی یہ اس نے پنچ کر دیا اب یہ باہر نہیں آ سکتے یہ دیکھ لیں اگر آپ نے اس کو کھولنا ہے اس کے اندر دبا کے اسے اس کو گھمائیں گے تو یہ باہر نکل کر آ جائے گی اب اس کا اگلہ سٹیپ جو ہے آپ نے اس کے اوپر یہ والی پین لگانی ہے وہ کیسے لگانی ہے اس وائل تھوڑا سا اندر سے ڈال کے آپ نے اس کو اس طرح سے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پر یہ آپ کی پین لگ گئی ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے مارکیٹ کے اندر بلک دیکھیں گے میں آپ کو ایک بلک دکھا سکتا ہوں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارکیٹ سے میں نے بلک کو بھائی کیا ہوا ہے اور یہ مکمل تیار شدہ بلک ہے انہوں نے یہاں پر اس کو سولڈ نہیں کیا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جنہوں نے اس کو یہاں پر سولڈ نہیں کیا ہوا اگر آپ اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سولڈ کر سکتے ہیں ان پینوں کو سولڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جب یہ ہلتا ہے تو یہ اپنے جب ایسے ہل جاتا ہے تو سم ٹائم اس کی کمپلین آ جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کمپلین نہ آئے تو آپ اسے مکمل طور پر سوڈ کر سکتے ہیں سوڈ آپ نے کیسے کرنا ہے اس طرح سے کرنا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے اس کے سوڈرگن کی مدد سے اس کو یہاں پر آپ نے سوڈ کر دینا ہے اس طرح سے جی دوستو یہ جہاں پر ہو گیا یہ سوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس کی کوالٹی جو ہے وہ آپ کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی اب باری آ جاتی ہے اس کی سیلیکون کی یہ بھی آپ کو مارکیٹ سے بائیک کرنی پڑے گی اس سیلیکون کے ساتھ دو تین کیا پاتی ہیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے لگا سکیں اب اس سیلیکون کو آپ نے یہاں پر لگا لینا ہے جی دوستو یہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پر اس کی یہ سیلیکون بھی مکمل طریقے سے لگ چکی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو چپ ہے یہ باہر نہیں آئے گی اب آپ نے اس کو کرنا ہے بند اس طرح سے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہے چلوں آپ نے اس کو سوڑ کرنے سے پہلے اور اس کی یہ کیپ بند کرنے سے پہلے اور یہ سیلیکون لگانے سے پہلے اس کی آپ نے کوالٹی چیک کرنی ہوتی ہے یہ چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا جس سے کہتے ہیں ہم کیو سی پاسنگ کیو سی پاسنگ کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کس وقت کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آپ یہ دیکھنا یہ دیکھیں نہیں آپ کا بلب جو ہے یہ روشن ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بلب ٹھیک کام کر رہا ہے جی دوستو اب باری آ جاتی ہے آپ کی سٹکر پر یہ آپ کا سٹکر ہے یہ انرموویبل سٹکر ہوتا ہے جب ایک بار بلب کے اوپر لگ جاتا ہے تو اس کی آپ نے یہ نکے اتار نہیں سکتے اتارے گا تو پھٹ جائے گا آپ نے اس کو اس طرح سے لگا لینا ہے یہاں پر ایسے جی دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اگر آپ اپنے نام کا بلب تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹکر کی بجائے آپ جیسے کہ اس بلب پر ہائی لائٹ کا نام لکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹیمپ لگی ہوا ہے آپ اپنا نام اور اپنا فون نمبر بھی یہاں پر سٹیمپ لگوا سکتے ہیں اس پر آپ کی کسٹ بڑھ جائے گی ایک رپیہ فی بلب پرنٹ کا آپ کا بڑھ جائے گا جی دوستو یہاں پر آپ ہم نے سٹیکر لگا لیا اب باری آ جاتی ہے پیکنگ کی یہ ہے آپ کے پاس ڈبا یہ والا ڈبا بھی آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا یہاں ہم نے سات وارڈ کا بلب تیار کیا ہے سات وارڈ کا آپ کو ڈبا مل جائے گا یہ ڈبا بھی آپ اپنے نام کا پرنٹ کروا سکتے ہیں یہ آپ دو چار ڈبے اپنے نام کے پرنٹ نہیں کروا سکتے ہیں ایک ہزار ڈبا آپ نے ایک وارڈ کے اندر اگر آپ کو سات وارڈ کا چاہیے تو ایک ہزار ڈبا آپ کے نام کا پرنٹ ہوگا اس سے کم پرنٹ نہیں ہوگا اگر آپ اپنے نام کا پرنٹ کروانے چاہتے ہیں جب آپ کا بزنس کافی چل جاتا ہے تو آپ نے اپنے نام کا بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں بلہ بھی اپنے نام کا پرنٹ کروا سکتے ہیں اور ڈبا بھی اپنے نام کا پرنٹ کروا سکتے ہیں جی دوستو اب باری آ جاتی ہے اس کو بند کرنے کی ڈبے کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈبے کو اس طرح سے بند کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے یہ والا ایسا اس ایسے اور پھر اس کو ایسے اور پھر اس کے اندر سے ایسے ڈالیں گے اور اس کو پکڑ کے ڈال دیں گے اس کے اندر ایسے جی دوستو یہ آپ کا ڈبہ یہاں پر یہ تیار ہو جاتا ہے جی دوستو یہ جیسے آپ کا ڈبہ تیار ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس ڈبے کو اس ڈبے کے اندر ڈال دینا ہے ڈال دینے کے بعد ڈبے کے اندر یہ ہے بی ٹونٹی ٹو ای ٹونٹی سیون بی ٹونٹی 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 ٹونٹ پر آپ کے اوپر prende کرتا ہے آپ کتنے کولی فائید ہے کتنے سمجھ دار ہیں کتنے بڑے Marketor ہیں کتنے بڑے سیلزمن ہیں آپ نے اس کو کیسے sail کرنا ہے کس کو sail کرنا ہے کتنے رپے میں sail کرنا ہے کتنا μέ走 ورحم complete vert رکھنا ہے یہ ڈیپین کرتا ہے آپ کے اوپر میرا کام تا آپ بھائیوں کو تمام کی تمام مکمل detail آپ کو بتانا کہ آپ نے اس کو کہéis کرنا ہے کہاں سے لینا ہے کیسے سنما ہے کس کو بیچنا ہے کس کو نہیں بیچنا اور کیا کیا احتیاطیں ہوتی ہیں تمام کی تمام چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں زیادہ رکھئے اچھی کوالٹی ہوگی اچھا مایار ہوگا اچھی سیلنگ ہوگی اگر آپ کی کوالٹی بہتر نہیں ہوگی مایار اچھا نہیں ہوگا آپ کی سیل بلکل بھی نہیں ہوگی اور یہاں پر میں ایک بات ضرور آپ کو بتاتے چلوں کم مارجن سیل زیادہ پرافٹ زیادہ اگر آپ اس کو کم مارجن پر رکھ کر سیل کریں گے سیل زیادہ ہوگی جب سیل زیادہ ہوگی تو سمجھلی آٹومیٹک پرافٹ بھی بڑھتا چلا جائے گا آپ کا جیسی تمام کی تمام ڈیٹیلز ایل ایڈی بلم کو بنانے کی مکمل طریقے سے سنبھل کرنے کی کیسے سنبھل کر جاتا ہے اور کیسے اس کو بنایا جاتا ہے تمام کی تمام ڈیٹیلز آپ سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں اگر آپ میں کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنی ہو نیچے ڈسکریپشن میں میرا کونٹیکٹ نمبر ورسپ کا اور ایمن ایڈریس آویلیبل ہے وہاں پر آ کر مجھ سے ورسپ پہ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے بھی بائی کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں اور سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بائی کر سکتے ہیں تو آپ یہ اپنا کام شروع کریے اپنے بزنس بڑھائیے اور نوٹ تکا تک کمائیے جیسے دوستو یہ تھی تمام کی تمام انفرمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میرے کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی مکمل طور پر سمجھ آئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ